السلام علیکم دوستوں آج ہم آئے ہوئے ہیں مکتب اقراء کے اندر یہ مکتب رڑکی کے پاس رامپور گاؤں میں ہے یہ مکتب خاص اسکول کے بچوں کے لئے کھولا گیا ہے جو بچے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں جو قرآن شریف کی تعلیم سے دین کی تعلیم سے دور ہیں ان کے لئے خاص یہ مکتب کھولا گیا ہے اور مکتب کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم چل رہی ہے ہم آج یہاں پر آئے تھے بچوں کا یہاں پر امتحان تھا ہم نے بھی بچوں سے کچھ سوال جواب کی اور ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھے جواب دیئے ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے یہ مکتب رامپور کے اندر ہے یہاں کے نازم صاحب ہے کاری محمد اکرم صاحب اور یہاں کے محتمیم صاحب ہیں مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب آئیے بچوں کی سوال جواب کی ویڈیو دیکھتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے بیٹا آپ کا احمد رساہب ماشاءاللہ تو بیٹا آپ یہ بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تین بیٹے تھے اور ان کا نام حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت عبرائیم ہیں ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت گارہ ہرہ میں ملی اور قرآن کی سب سے پہلی آیت بھی وہیں نازل ہوئی سب سے پہلے کون سی وہیں نازل ہوئی سب سے پہلے سورة الالک کی پانچ ابتدائی آیت نازل ہوئی ما شاء اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارِ حرام میں کیا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارِ حرام میں اللہ کی عبادت کرتے تھے ما شاء اللہ دین کی خاطر ایک جنگہ چھوڑ کر دوسری جنگہ چلے جانے کو کیا کہتے ہیں دین کی خاطر ایک جنگہ چھوڑ کر دوسری جنگہ چلے جانے کو حضرت کہتے ہیں ماشاءاللہ مسلمان سب سے پہلے حضرت کر کے کہاں گئے مسلمان سب سے پہلے حضرت کر کے ملکہ بشا گئے ماشاءاللہ بیٹا سونے کی سنت آپ کے آدھے جی سنائیے سنائیے عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا دنیا کی باتیں نہ کرنا نمبر دو سونے سے پہلے قبڈے تبدیل کرنا نمبر تین باوزو سونا نمبر چار تین تین سلائے سرمہ لگانا نمبر پانچ نمبر پانچ تین مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا نمبر چھے نمبر چھے استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا والحی القیوم واتوب علی نمبر سات تصویر فاطمی سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر چوتیس مرتبہ پڑھنا نمبر آٹھ سورہ اکلاس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر سونا نمبر نو نمبر نو دانی کروٹ قبلہ رکھ لیٹ کر ہاتھ رکھ سارگال کے نیچے رکھنا نمبر دس پیٹ کے بل اندھا نہ لیٹنا نمبر گیرہ سونے کی دعا اللہ اممہ بسم کاموت ہوا ہے پڑھنا ما شاء اللہ اس بچے نے بہت ہی اچھے سوالوں کے جواب دی اور سونے کی سنتیں سنائیں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو علم نافع عطا فرمائے اور اس مکتب کو اللہ تبارک و تعالی ترقیتا فرمائے آمین اللہم آمین